سیدنا ابو سید خود رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رویت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بیب نے اشارت فرمایا کہ میں پانچ آدمیوں کے لیے جنت کی زمانہ دیتا ہوں میں گرنٹر ہوں میں ذمہ دار ہوں کہ پانچ آدمیوں کو اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا آدمی یا پہلا فرد وہ جو نیک عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اس کی اطاعت کرنے والی ہو اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرما مردار اطاعت کیش بیٹا جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہو ان کے خدمت کرتا ہو ان کے حقوق کو اپنے تحیب پورا کرنے کی کوشش کرتا ہو ایسا فرما مردار بیٹا جس سے باپ بھی راضی ہو ماں بھی راضی ہو میں نبی اس کے لیے جنت کا زامن ہوں وہ اور کہیں ہی جائے گا جنت ہی جائے گا اور تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکہ تل مکرمہ کا سفر کرنے والا شخص اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا اور آستے میں فوت ہو جائے ایسا شخص بھی سیدھا جنت کی طرف جائے گا دائیں بائیں نہیں جائے گا جنت کی طرف جائے گا جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کیلئے جا رہا ہو اور چوتھا اخلاق حسنہ کا مالک انتہائی خلیق انسان ملن نصار خوش اخلاق انسان بہترین ایٹیچوڈ رکھنے والا شخص جس کا بھی حیویر بڑا عالی ہو وہ شخص جس سے اللہ کے مخلوق راضی ہو اللہ اسے بھی جنت دے گا اور پانچ میں میرے آقی علیہ السلام ورماتے ہیں کہ ایمان اور ثواب کے سول کی نیت سے کسی مسجد میں ازان دینے والا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لئے موزن ہو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے وہ ازان دے خوش اس بات پہ ہو کہ میں اللہ اکبر کی صدا دے رہا ہوں شہادتین کو ادا کر رہا ہوں اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا رہا ہوں بندوں تک خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو ایسا شخص جو ازان دینے والا ہو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کی جنتی ہونے کا ذمہ دار اور گرنٹ رہوں